تحجد اسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رولاتا ہے تحجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں جب تم اپنے نین خربان کر کے روتے ہوئے آنکھوں سے تحجد پڑھتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تابیریں کن میں بدل جاتی ہیں تحجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاوں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تو کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں میں نے تحجد میں نصیب بدلتے دیکھی ہیں جب سب گہرے نین میں سو رہے ہوتے ہیں اور ایک تم سشتے میں گر کر اس رب کو منا رہے ہوتے ہو تحجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بن دروازہ ہے جو صرف تحجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے خریب ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تحجد کی طرف لاتا ہے وہ خدا ہر طرف ہے پر تحجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو اس وقت اللہ اور آپ کے دمیان ہونے والی گفتگو آنسوں سے بھری ہچکیاں دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن باتا اس وقت تحجد کے سجل سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہیں آسمان سے نظر ہٹانے کا اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہارے اللہ سے تحجد میں ملاخات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لئے موجزے سے کم نہ ہو تحجد کے سجل سے تک تم خود نہیں آتے بلکہ تمہارے لئے عرش سے بلاوہ بھیجا جاتا ہے اس وقت کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اللہ ان کی خبولیت کا خود اندزام فرماتا ہے تحجد کی دعائیں تو موجزوں کا عقص ہوتی ہے فرش پر ہاتھ اٹھاؤگے تو عرش پر اللہ کو پاؤگے تحجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں جو آنسور تمہیں تحجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلاح ہوگا جو دعا پوری نہ ہو سکے اس کا کوئی تو سبب ہوگا لیکن کوشش کے بعد بھی جو نہ مل سکا اس کا کوئی تو عجر ہوگا تحجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عشق تک جاتی ہے تو کن کی خوشقبری ساتھ لے کر ہی لوڑتی ہے جب تحجد کی دعائیں تحجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تحجد نہ پڑ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے